وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ السَّالِحِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمَّا قَدَ اللَّهُ الْخَلْقَ وَقَتَبَ فِي كِتَابِهِ وَهُوَا إِنْدَهُ فُوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَلَى غَدَبِ صحیح البخاری کی عدیث ہے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جب ساری مخلوق کو پیدا فرما لیا تخلیق کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی جو تحریر لکھوائی کلم کو جو اللہ تعالی نے حکم دیا وہ تحریر اللہ کی رحمت پر مبنی ہے حدیث حدیثِ قُسی ہے فرمایا اللہ فرماتے ہیں إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَلَى غَدَبِ میری رحمت میرے غصے پر غالب اللہ کی رحمت کا آپ اس بات سے ہی انتازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت کو اپنے غصے پر غالب کیا میں اور آپ اور دنیا میں جینے والے جتنے انسان ہیں حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی اللہ کی رحمت کے سوا ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے اللہ کی رحمت اگر اللہ تبارک و تعالی آپ انہیں بندوں سے اٹھا لیں ایک لمحے کے لئے بھی انسان مسکرانا چھوڑ دیں انسان کی خوشیاں اللہ تعالی چھین لیں انسان کی پوری زندگی رونے میں چلانے میں چیخنے میں گزر جائے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو خوشیاں بھی دیتا ہے دکھ بھی دیتا ہے تقلیب بھی دیتا ہے اور اپنی رحمت کے ذریعے ٹال بھی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا موزن کی ازان میں اور آپ سب سنتے ہیں جب وہ ان الفاظ پر پہنچتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح پوری ازان کے جملے فرمایا قولو مثل ما یقول جس رہ موزن کہتا ہے ویسے کہتے جاؤ لیکن جب ان الفاظ پر پہنچنا ہے تو کہنے لا حول ولا قوت الا باللہ کیا مطلب اللہ وہ کہتا ہے موزن حی علی الصلاح آجو نماز کی طرف حی علی الفلاح آجو کامیابی کی طرف اور ہم کہہ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر نماز کی طرف بھی تمہیں کوئی کھیج کے لائے گا تو وہ میری رحمت ہوگی اگر کامیابی کی طرف بھی تم آوگے تو وہ میری رحمت ہوگی ٹھیک ہے اللہ میں آ رہا ہوں اب مسجد کے دروازے پر پہنچا پہنچ کر کہتا ہے اللہ مفتح لی ابواب و رحمتی کا اے اللہ دروازے تک آ چکا ہوں اب بھی میری کیا مجال کہ تیری رحمت میں مجل پیٹا جائے میں یہاں تک پہنچ چکا ہوں میرے اللہ اب رحمت کے دروازے میری لئے کھول دی پھر مسجد میں آیا وضو کیا اللہ کی رحمت دیکھیں آپ نے فرمایا سنن ابی دعوت کی حدیث کہ ایک ایک قطرہ زمین پر گرتا جاتا ہے اور اس کے جسم کے گناہ دھولتے جاتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے اس قدر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے اندر لپیٹا جاتا ہے لپیٹا جاتا ہے حتی کہ یہ رکوع کرتا ہے سجدہ کرتا ہے اور نماز سے اٹھ کر جاتا ہے اس کے جسم پر کوئی سغیرہ گناہ باقی نہیں رہتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے یہ اللہ کی رحمت ہے جب بھی ہم اللہ سے جنت کا سوال کریں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو یوں کہا کرو کہ اللہ جنت بھی دے جنت الفردوس بھی دے اور ہمیں اپنی رحمت کے ذریعے دیں اللہ کے رسول جنت میں جانے کے لئے بھی اللہ کے رحمت تنبیہ کنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ کی جنت میں جانے کے لئے بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے اللہ کی جنت میں جانے کے لیے بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے ایک صحابی نے کھڑے ہو کے عرض کی اللہ کی رسول کیا آپ جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے فرمایا ہاں تمہارے نبی کو بھی جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے زندگی کا ہر لمحہ ہر وقت ہر سٹیج عمر کا رحمت سے خالی نہیں ہے رحمتی رحمت ہے اب ہے کوئی مانگنے والا اللہ کی رحمت ہے ہے کوئی اللہ کی رحمت لینے والا ہے کوئی اللہ کی رحمت کے اندر اور اللہ کی رحمت کے سائے میں آنے والا اللہ سبحانہ وتعالی بلا رہے ہیں یا عبادی오 الَّذِينَ أَصْرَفُ عَلَىٰ أَنفُسِهِ لَا تَقْنَطُ مِرْرَحْمَتِ اللَّهِ او میرے بندوں اب اللہ کن سے بات کر رہا ہے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال دیا اللہ فرما رہا ہے لا تقندو من رحمت اللہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ گناہ بہت زیادہ ہے مایوس کیوں نہ ہو فرما ہے ان اللہ یکفر الظنوب جمعیہ میں تو سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں ایک گناہ کا دھبا بھی تیرے جسم پر باقی نہیں رکھوں گا سارے گناہوں کو اڑا کے رکھوں گا اللہ تعالی چھوٹے چھوٹے جملوں پر بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ تانہ تک نہیں دیتا آپ دیکھیں سلسلہ احادیث و صحیحہ میں روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک بندہ گزر رہا تھا چلتے چلتے وہ قبرستان میں داخل ہو قبرستان کے اندر انسانی تھاچے پڑے ہوئے تھے ہڈیاں پڑی ہوئی تھی کوئی تازہ لاشیں پڑی ہوئی تھی کوئی قبریں کھلی ہوئی تھی کسی کی کھوپڑی پڑی تھی کسی کا سر پڑا تھا کسی کی ہڈیاں پڑی تھی وہ انسان گزرتا ہوا جا رہا تھا بنی اسرائیل کا بندہ چلتے چلتے ایک کھوپڑی پر وہ آکر رکھ گیا اس نے کھوپڑی کو کک لگائی پاؤں لگائی ٹھوکر مار کے کہتا ہے دیکھ لیا تو بھی کبھی انسان ہوا کرتا تھا آج تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے تیری کوئی اوقات تیری کوئی اوقت نہیں ہے پھر اسے خیال آیا کہ میں نے بھی مرنا ہے میں نے جو ڈھوکر ماری ہے میں نے بھی مرنا ہے مجھے بھی کوئی ڈھوکریں مارے گا اس نے پھر اسمان کی طرف نگاہ کو اٹھایا اور اللہ سے دو جملے کہے دو جملے پتہ کیا کہا یا ربی انت العادی بالمغفرہ وانا عادی بالظنوب فاغفر لی یا ربی میرے اللہ تجھے عادت ہے اپنی مخلوق کے گناہوں کو معاف کرنے کی اور تیری مخلوق کو عادت ہے گناہ کرنے کی اب میرے گناہوں کو معاف کر دے تو اپنی رحمت کے ذریعے اپنے بندوں کو معاف کر سکتا ہے تیری رحمت کے ذریعے ہی میں تیری رحمت میں آ سکتا ہوں تیرے فضل کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف کر دو جملے کہیں ساتھی سی بات اللہ سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ان جملوں کے اوپر رازی ہوگے اللہ نے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا یار کوئی بڑے جملے ہیں اللہ کے رحمت کے لئے فرمایا کھوپڑی پر کک لگائی کبرستان میں کھڑا ہوگے اللہ کو پکارا اور دو جملے اللہ کو کہے اللہ نے زندگی کی قایہ پلٹ کے گناہوں کو معاف کر دیا وہ تو لاشون کی جگہ تھی ہم تو مبارک جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں باوضو ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ اگر اللہ سے مانگے تو اللہ کی رحمت اپنے بندے کے کتنا قریب ہوگی کبرستان میں اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے تو اللہ کے گھر میں کتنی زیادہ ہوگا اللہ کی رحمت کے اندر آئیے مایوس نہ ہو صحیح مسلم کی روایت فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک دن میں دو مرتبہ آوازیں لگاتے ہیں اللہ خود صحیح مسلم کی روایت فرمایا اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں صبح کا صورت تلو ہوا میرے بندے تو نے گناہ شروع کیا کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا زہر بھی تو نے چھوڑ دی عصر بھی تو نے چھوڑ دی تیرے مشغلے ختم نہ ہوئے تیری مسروفیات ختم نہ ہوئی صورت تلو ہو کے غروب ہو گیا تیرے گناہ ختم نہ ہوئے تیرا جسم تھک گیا گناہ کر کر کے لیکن تیری عادت نہ تھکی اور پھر تو گناہ کرنا شروع کر دیا اللہ رات کو آواز لگا رہا ہے پورے دن میں جتنے گناہ کیے ہیں میرے پاس آجا ایک آنسو کا کترہ بہا دے کتنا آنسو مکھی کے سر کے برابر اور فرمایا مکھی کے سر کے برابر آنسو ہو اور تیری آنکھ سے نکلے اور رکھسار پر آ کر داڑی تک بھی نہ آئے رکھسار پر آ کر خوشک ہو جائے پورے گناہ پورے دن کی خطائیں اگر تو ایک آنسو کی وجہ سے معافی مانگ لے پوری دن کے گناہوں کو میں نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا میرے اللہ کی رحمت نہیں پھر اسی طرح آواز اللہ تعالیٰ صبح سورت تلو ہونے سے پہلے لگاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تُو نے پوری رات میں آسمان دنیا پہ تیرے لی آیا لیکن تُو نے مجھے کمر دکھا کے پیٹھ دکھا کے گناہ شروع کر دیا میرے بندے میری رحمت تجھے بلا رہی تھی اور تُو نے اپنے بند کمرے کی لیٹے بند کر کے گناہ اور زنا شروع کر دیا تُو نے شباب اور کباب اور شراب شروع کر دیئے میرے بندے میری آنکھ تجھے دیکھ رہی تھی میرے بندے تُو نے پوری رات خطاؤں میں گزاری دیکھ سورت تلو ہونے والا ہے اس سے تلو ہونے سے پہلے پہلے ایک آسو کا قطرہ بہا دے پوری رات کے گناہوں میں نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا یہ اللہ کی رحمت نہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے رحمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے اندر لپیٹ رہے ہیں انہ رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ فرماتے ہیں ہماری نحمت ہمارے نیک بندوں کے ساتھ ہے محسن وہ ہے جو اپنی جان کے پر احسان کرے کہ گناہوں کی دلدر کو چھوڑ کے گناہوں کی دنیا کو چھوڑ کے نیکیوں کی دنیا میں داخل ہو گیا ہے صحیح مسلم کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر تشریف فرما ہے یہ غزوہ کا موقع ہے نبی علیہ السلام غزوہ سے جب فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت دوڑ رہی ہے بھاگ رہی ہے بے چین ہے بے قرار ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اسے پتا کرو کہ یہ کیا کر رہی ہے یہ اتنی بے چین کیوں ہے تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا شیر خار بچہ دودھ پینے والا دو سال سے بھی کم عمر کا بچہ اس میدانِ مقتل میں گم ہو گیا ہے اب وہ اپنی جان کے مارے مارے اس سے ڈھونڈ رہی ہے اپنے بچے کی اتنی پرواہ اتنی فکر فرمایا اپنے بچے کے پیچھے بھاگ رہی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اس کی مدد کرو اور اس کے بچے کو ڈھونڈ کر دو حالانکہ یہ مخالف پارٹی کے ساتھ ہے یہ مسلمانوں کی عورت نہیں یہ کفار کے لشکر کی عورت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا رحمدیلی دکھاؤ اور جا کر اس کی مدد کرو صحابہ بھاگے اور ایک خیمے میں تلاش کیا آخر کار اس عورت کا بچہ مل گیا بچے کو اٹھایا اس کی ماں کو دیا اور اس کی ماں نے فورا نہیں اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور دودھ پلا دیا صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے یا رسول اللہ بچہ مل گیا ماں نے گود میں اٹھایا دودھ پلایا نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک سوال کا جواب دو اترون حاضحی المرہ تاریہ دن فی النار تمہارا مزار تمہاری عقل تمہاری سوچ تمہارا تجربہ تمہارا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ یہ عورت اپنے اس شیر خار بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے صحابہ نے یک زبان ہو کر عرض کی اللہ کے رسول میں ایسا نہیں ہو سکتا بھلا جو میدانِ مقتل میں اپنے بچے کے لیے بھاگے اپنے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے ایک ایک خیمے میں جائے وہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ اپنے بندے سے اس ماں سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے مجھے پھر بتاؤ کہ میرا اللہ اپنے بندے کو آگ میں ڈال سکتا ہے جب ایک ماں جس کے دل میں اللہ کی محبت میں سے سو درجوں میں سے ایک بوند کا قطرہ اللہ نے ماں کے دل میں ڈال ہے محبت کا ننانوے بندوں کے قطرے اللہ نے اپنے پاس رکھے وہ ایک بوند کا قطرہ جس کی وجہ سے ماں اپنے بیٹے سے بیٹا اپنی ماں سے خامن اپنی بیوی سے بیوی اپنے خامن سے اور اس طرح دوست دوست سے اشاہ شگرد سے آقا غلام سے یہ محبت کرتے ہیں اللہ کے سو درجوں میں سے ایک درجہ اور ننانوے درجے اللہ نے اپنے پاس رکھے میرا اللہ پھر اپنے بندے کو جہنم میں کیوں ڈالے گا میرا اللہ اپنے بندے کو جہنم میں کیوں ڈالے گا اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اپنے بندے پر رحمت نچھاور کرتا ہے سمندر بہا دیتا ہے اپنے بندے پر میرا اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے سے رحمت کا معاملہ کر رہا ہے ہے کوئی رحمت میں داخل ہونے والا ہے کوئی دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی رحمت میں آنے والا اللہ سبحانہ وتعالی بلا رہے ہیں اللہ آواز لگا رہے ہیں یا ایوہ الانسان ما غرب رکبی ربکل کریم اے میرے بندے اے حضرت انسان اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے مسلمان اے مومن بندے اے مسلمان بندے لیکن اللہ نے کیا فرمائے یا ایوہ الانسان انسان میں کون ہے اللہ کا دشمن بھی اللہ کو ماذا اللہ گالیاں دینے والا بھی اللہ کو یہ کہنے والا کہ اللہ تیرا بھی کوئی بیٹا ہے اللہ کو یہ کہنے والا کہ اللہ تیری بھی بیوی ہے اللہ تیری بھی اولاد ہے یہ فرشتے تیری بیٹیاں ہیں عیسیٰ تیرا بیٹا ہے مریم تیری زوجہ ہے اس طرح کے کفریہ قائد رکھ کر پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کہہ رہے ہیں یا ایوہ الانسان آگ کی پوجہ کرنے والا سورج نکلے سجدہ کرنے والا عورت کو حکمرانی دینے والا یہ ساری خطائیں کرنے کے بعد اللہ پھر اپنے بندے کو کہہ رہے ہیں یا ایوہ الانسان ما غررہ کبھی ربی کل کریم تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تیرا رب تجھے چھوڑ بیٹھا کس چیز نے دھوکے میں ڈالا میں تجھے پیدا کرنے والا خلق تو بھی یدائیہ میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہے اور میرے بندے تجھے ہاتھوں سے پیدا کی ہے جو خالق اپنے ہاتھوں سے انسان کی تخلیق کر دے وہ اپنے بندے کو اکیلہ نہیں چھوڑ سکتا وہ اپنے بندے کے ساتھ ہے ہر معاملے میں اپنے بندے کے ساتھ ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون سی عورت ابن کسیر کے اندر یہ روایت موجود صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون سی عورت تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ قوم نوہ کی عورت پھر اللہ کے رسول نے ڈٹیل میں بات سمجھائی فرمایا نوہ علیہ السلام کی قوم پر جب سلاب آیا زمین کو حکم دیا کہ تنور کو عبار اور پانی نکان اور اللہ نے حکم دیا اسمان کو کہ ان کے اوپر کھل جا بارش پر سا دے زمین اور اسمان کا پانی مکس ہو کے سلاب جب بنا جب پانی کی موجے آئی تو ایک عورت اپنے گھر میں اپنے بچے کو چنم دے چکی تھی اپنے بچے کو چنم دے چکی تھی اس نے اپنے بچے کو اٹھایا اپنے آگ کو بچایا اپنے بچے کو بچایا اس کی ٹامو تک پانی پہنچا اس نے اپنے بچے کو اوپر کیا اس کی ناف تک پانی پہنچا اس نے اپنے بچے کو اوپر کیا اس کے چھتی تک پانی پہنچا پھر اپنے بچے کو اوپر کیا حتیٰ کہ اس کے مو تک پانی پہنچا اس نے اپنے بچے کو اوپر اٹھا لیا حتیٰ کہ اس کے سر تک پانی پہنچا اس نے اپنے ہاتھ پانی سے نکال کے اپنے اوپر اس طرح بچے کو کھڑا کر دیا یہ اپنی ماں اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے خود ڈوب کر خوتے کھا کر اپنے بچے کو بچا رہی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ اس عورت سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اس عورت کی محبت کیا اللہ کے سامنے اس عورت کی اپنی رحم دلی اپنی بیٹے کے ساتھ کیا ہے اللہ اس سے بھی بڑھ کر اپنے بندے سے رحمت کا معاملہ کرتا ہے یار کہاں بیٹھے ہو گناہ کر کے مایوس ہو گئے ہو نمازیں چھوڑ کے مایوس ہو گئے ہو کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا اللہ میرے اوپر گناہ کی وجہ سے کرم نہیں کرے گا فضل نہیں کرے گا نہ میرے بندے نہ میرے بندے اللہ فرما رہے آجا میرے در پر مجھ سے مانگ لے میں تیری خطاوں کو معاف نہیں بلکہ تیری خطاوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا اور جنت کا وارث بنا دوں گا لیکن ایک مرتبہ چل کر آ ایک مرتبہ میرے در پر آ مجھ سے مانگ میں تیری ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا جامع تیرمزی کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کریں گے اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیں گے اللہ تعالیٰ اپنے ایک فرشتے کو حکم دیں گے جاؤ جا کر جہنمیوں کو دیکھو کہ کس کنڈیشن میں ہے کس کیفیت میں ہے جہنم کے اندر کیا ہو رہا فرشتہ اللہ کے حکم پر جا کر جہنم میں داخل ہوگا اور دیکھے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائیں فرمایا وہ جا کر دیکھے گا ایک ایک بندہ ایسے عزام میں گرفتار ہے کہ فرشتہ دیکھ کر حیران رہ جائے گا کسی کی چھاتی اوپر سام بیٹھے ہوئے خچر جتنے بڑے بڑے بچھو کسی کے اوپر مسلط ہے کسی کے موہ سے ریشی اور پیپ نکل رہی ہے کسی کے تنور کے اندر جلایا جا رہا ہے کوئی جہنم کے درک پر الٹا لٹکایا ہوا ہے اور کسی کو خون کی نیر کے اندر گھوٹے دیے جا رہی ہے اور کسی کو اللہ سبحانہ وتعالی زنا جیسی بدکاریوں کی وجہ سے ان کی شرم گاؤں سے پیپ اور ریشی نکل رہی ہے اور کسی کا پیٹ کمرے جتنا بڑا ہے اور کندی سمیل اور بدبو آ رہی ہے لیکن انہی کے دوران دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں جہنم میں دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں مقالمہ کر رہے ہیں ان کا پورا جسم جل چکا ہے اور صرف چہرہ باقی ہے ایک کہتا ہے یار اللہ نے ہمارا پورا جسم جلا دیا لیکن ہمارا چہرہ بچا دیا یقیناً یہ جنت دیکھنے کے لیے بچایا ہوگا جہنم میں بیٹھے ہیں اور امیدیں دیکھیں امیدیں دیکھیں جہنم کے اندر امیدیں کہتے ہیں کہ یار اللہ نے جنت دیکھنے کے لیے ہی بچایا ہوگا ورنہ پورا جسم ہمارا چل چکا ہے تو دوسرے نے کہا ہاں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جنت میں داخل کر دے فرشتے نے یہ بات سنی اور اللہ کو جا کر بتا دی میرے اللہ یہ جہنم کے اندر دو بندے یہ مقالمہ کر رہی ہیں بحث کر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ جملے اچھے لگے اللہ نے فرمایا کہ جاؤ ان دونوں کو جہنم سے نکال کے جہنم کے ہی دروازے پر بٹھا دو مین گیٹ پر بٹھا دو اب دونوں کو اٹھایا جہنم کے دروازے پر بٹھا دیا اب جب جہنم کے دروازے پر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب ان دونوں کو حکم دو اللہ کا کہ جہنم میں چھلانگ لگا دو جہنم میں چھلانگ لگاؤ ایک نے فوراً اللہ کا حکم مانا اور جہنم میں چھلانگ لگا دی اللہ کی رحمت نے ایسے ہاتھوں لیا کہ جہنم کی بجائے اس کو جنت میں داخل کر دیا دوسرا بیٹھا ہوا ہے اوہ بھئی تیرہ بھائی جو تیرے ساتھ جہنم میں جل رہا تھا جو سر رہا تھا جس کا پورا جسم جل چکا تھا جہرہ باقی تھا اس کو اللہ نے جہنم کے دروازے پر بٹھایا چھلانگ لگوائی اور جنت میں داخل کر دیا تو کیسے بیٹھا ہوا ہے تو نے جنت نہیں جانا چھلانگ لگا اب وہ کہتا ہے میں تو نہیں لگاتا چھلانگ حکم کس کا ہے بولیں اللہ کا لیکن انسان سے بڑا زدی کوئی نہیں جب یہ زد پر آ جائے نا جہنم میں بھی زد لے کر بیٹھ جاتا ہے اب اندازہ کریں اللہ کہہ رہے چھلانگ لگا کہتا ہے میں نہیں لگاتا فرشتے اللہ تو جانتے ہیں فرشتے کو کم دیا اس سے پوچھ معاملہ کیا ہے اب فرشتہ کہتا ہے اللہ کے بندے تجھے اللہ نے جہنم کے دروازے پر بٹھا دیا نکال کے چھلانگ کیوں نہیں لگاتا اب اس نے اقلی دلائل دیئے جہنم کے دروازے پر بیٹھ کر اقلی دلائل دیئے اب باتیں سنیں اس کی اور دلائل سنیں فرشتے کو کہتا ہے یہ بتا ہم جہنم میں جل رہے تھے ہمارا صرف چیرہ بچا ہوا تک کس نے بچایا تھا فرشتے نے کہا اللہ نے بچایا ہماری بات کس نے سنی تھی جب ہم بات کر رہے تھے اللہ نے سنی تھی دروازے پر کس نے بٹھایا تھا اللہ نے بٹھایا تھا اچھا میرا بھائی چھلانگ لگائی اس نے اور جنت میں پہنچ گیا کس نے پہنچایا اللہ نے بچا جنت میں داخل کر سکتا ہے وہ میرا اللہ بغیر چھلانگ لگائے ہوئے مجھے جنت میں داخل کرے میں ایسے نہیں جاؤں گا بغیر چھلانگ لگائے میں اللہ کی چھلانگ لگائے میں جنت میں جاؤں گا میرا اللہ پر رحمت پر اتنا یقین ہے اللہ تبارک و تعالی حس پڑے اس کے جملوں پر فَقَدْ زَحِقَ اللَّهُ مِلْحَازَ الْقَوْلِ اس جملے کے اوپر اللہ مسکرائے اور اللہ نے فرمایا بغیر چھلانگ لگائے ہی اسے میری رحمت کے ذریعے جنت میں داخل کر دے اور نبی علیہ السلام نے پتا ہے کیا فرمایا جہنمی اللہ تعالی سے جہنم میں ٹھیر کے بھی رحمت کے ذریعے بات منوا سکتا ہے جہنم کے اندر بھی اور یہ دنیا کے اندر ہم اپنے اللہ سے بات نہیں منوا سکتے جہنم کے دروازے پر بیٹھ کر اللہ کو کہہ سکتا ہے کہ تیری رحمت پر یقین ہے آپ اور میں نہیں کہہ سکتے میرے اللہ اتنا کرزہ ہو چکا ہے کہ مارکیٹ میں مو دکھانے کے قابل نہ رہا اللہ ہر ایک بندہ تانہ دیتا ہے میرے اللہ تیری رحمت پر یقین ہے یہ محرم کا چاند دیکھنے سے پہلے پہلے دو مہینے باقی ہے تیری رحمت پر یقین ہے سارے کرزے ادا کر دے یہ جملے کہو نا اللہ کو اللہ پاس آ لوگے میری بیٹی کو شادی ہوئے اب اس کے سسرال والے اس کو تانہ دیتے ہیں کہ تیرے گھر میں بچہ نہیں ہوا میرے اللہ تو ابراہیم کو چھاسی سال کے عمر میں دے دے زکریہ کو ایک سو بارہ سال کے عمر میں دے دے میری بچی کو پانچ سال کے بعد نہیں دے سکتا یہ جملے کیوں نہیں کہتے اللہ کو اللہ کی رحمت پر یقین رکھو اللہ کی رحمت پر امید رکھو اور امید رکھتے ہی اللہ سے کہہ دو اور اللہ جب اپنے بندے سے بات کرتا ہے تو انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے میرا اللہ میرا ہی ہے میرا اللہ میرا ہی ہے مجھ سے بات کر رہا ہے میرا اللہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے کہ ایک حدیث کی وجہ سے مجھے اللہ کی رحمت پر یقین ہو گیا وہ حدیث کیا ہے مختصر سی حدیث فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہنم کے سات دروازے بنائے ہیں سیمن سات اور جنت کے آٹھ دروازے بنائے ہیں میں نے اس حدیث کو پڑا اور میں نے اللہ کی رحمت پر اتنی امید رکھی میرے اللہ سات کا عدد تھوڑا ہوتا ہے آٹھ کا عدد زیادہ ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ تیری جنت میں جانے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی تیری جنت میں جانے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی کیونکہ آٹھ زیادہ ہے ساتھ تھوڑا ہے تو میں بھی تیری رحمت کے اندر شامل ہوگی تیری جنت میں داخل ہو جاؤں اللہ کی رحمت اتنی زیادہ اتنی زیادہ اتنی زیادہ جہاں میں درمزی کی حدیث سن کر اگر پوری بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اس جملے پر بات سمجھ لیں جبرائیل آخر اللہ کے رسول کو کہہ رہی ہے اللہ کے رسول کاش آپ اس وقت میں ہوتے کہ جب اللہ نے فیرون کو دریائے نیل میں غرق کیا تھا جبرائیل اللہ کے رسول سے بات کر رہی ہے کاش آپ اس وقت ہوتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کے اندر فیرون کو جو کہتا تھا انا ربکم الحالہ یہ حکم میرا ہوتا ہے تو یہ کہنا چل رہی ہے وہ اس نے اللہ تعالیٰ نے جب اس فیرون کو غرق کیا تھا اور آخری جملے اس کے یہ تھے آمنت بھی ربنا و رب بنو اسرائیل میں ایمال آیا اس رب پر جو میرا بھی رب ہے اور اسرائیل کا بھی رب ہے اور میں نے سمندر کا کیچڑ نکال کر اس کے موں میں ڈال دیا جبرائیل کہہ رہے ہیں میں نے سمندر کا کیچڑ اٹھا کر اس کے موں میں ڈال دیا کہیں اللہ تعالیٰ کی رامہ جوش میں آ کر فیرون لانتی کو بھی معاف نہ کر دیں شاید کہ آپ کے اوپر سے یہ بات گزر گئی سمجھائیے بات اللہ تعالیٰ کی رامہ جوش پر آ کر فرمایا کہ میں نے کیچڑ اٹھایا سمندر کا اور فیرون کے موں میں ڈالا کہ کہیں اللہ سے معافی مانگے اور اللہ کی رامہ جوش پر آ کر فیرون کو بھی معاف نہ کر دے جس نے پوری زندگی قتل و غارت کے گھرے کھو دے اور قتل غارت کی نہریں چلا کے رکھ دی ایک ایک بچے کو چن چن کر قتل کیا یہ اتنا ظالم بادشاہ کہیں اللہ کی رامہ کس کو بھی معاف نہ کر دے عزیز آنے من مسلمانوں بھائی بزرگوں ساتھیوں کیا ہم فیرون سے بڑے ظالم ہیں جو رب کی رحمت فیرون جیسے بندے پر ظالم قاذب اور جھوٹے لانتی پر آ سکتی ہے مجھ پر اور آپ پر نہیں آ سکتے جو نبی کے امت ہی ہیں فیرون سے بڑے مجھنے میں جو فیرون نے کناہ کیے تھے کہ ہم نے کیے ہم فیرون سے بھی اچھے ہیں اور ہماری سواریاں بھی فیرون سے اچھی ہیں جن سواریوں پر ہم سوار ہیں وہ بھی فیرون سے اچھی ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ کی رحمت پر یقین نہیں اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی گناہ کو معاف کر دے گا سیدنا عمر رضی اللہ و تعالی نے فرمایا کرتے تھے اللہ کی رحمت پر مجھے اتنا امید ہے اتنا یقین ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی فرمائے کہ ننانوے بندے جہنم میں چلے جاؤ اور صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا رب کی رحمت پر یقین ہے ایک جنت میں جانے والا عمر بن خطاب ہوگا اتنا بھی رحمت پر یقین نہیں کر سکتے اتنا بھی رحمت پر یقین نہیں اللہ آپ کی رحمت پر یقین کرو اللہ پوری چار نمازیں آج کی پڑی نہیں ہیں عشاء میں مجھ پر کیا رحمت آئی یہ مایوسی کی وجہ سے پھر اگلے دن کی نمازیں بھی چھوڑ دی پھر اگلے دن کی بھی نمازیں چھوڑ دی اللہ پچھلے رمضان کے روزے نہیں رکھ سکا اس سال روزے رکھوں گا پتہ نہیں تو معاف کرتا ہے کہ نہیں نہیں میرے بھائی اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اللہ کے در میں آجا اللہ سے معافیہ مان اللہ تبارک مطالعہ گناہوں کو معاف کر دے رب کی رحمت کے اندر آخری حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے رامی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک دن سجدہ کر رہی تھے سجدے میں گئے تو نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ میری امت میں سے کچھ لوگوں کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دے بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دے نبی علیہ السلام سجدے سے اٹھے جبرائیل نے آ کر یہ خوشخبری سنائی کہہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ستر ہزار آپ نے سجدہ کیا فسجدتو فزدنی آرہم اللہ کے رسول نے سجدہ کیا اور سجدے میں دعا کیا اللہ ستر ہزار میں اضافہ فرما ستر ہزار تو تھوڑے ہیں اللہ اضافہ فرما اللہ تعالی نے حکم دیا کہ میرے نبی کو خوشخبری دو ستر ہزار اگر تھوڑے ہیں ستر ہزار کے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور ڈالہ نبی علیہ السلام پھر سجدے سے اٹھے اللہ نبی بھی آخری ہوں امت بھی آخری ہے قیامت تک قربو کربو میں تعداد جائے گی صرف اتنے سے فسجدتو فزدنی آرہم اللہ کے رسول نے سجدہ کیا اور عرض کی کہ اللہ اضافہ فرما اللہ کے رسول نے کیا کیا بولیں ہم کرتے ہیں اللہ کو ایک دن کے سجدوں کی تعداد کبھی پتا ہے ہمیں اگر عبادت میں شوک ہوتا نا سجدوں کی تعداد کبھی پتا ہوتا کہ میں اتنے سجدے کی ہیں اللہ کے سامنے شوک نہیں ہے رسم روحانیت نہیں ہے جسمانیت ہے جسم مسجد میں آتا ہے روح مارکیٹ میں کھڑی ہوتی ہے روح ہماری مین ہمارا کاروبار کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول نے سجدہ کیا امت کی خاطر سجدہ کیا اللہ کو امت کی خاطر اللہ اضافہ فرما اللہ نے پھر فرشتے کو کم دیا کہ خوشخبری دو آپ کی امت میں جو بندہ پانچ قسم کے نیک عامال کرے گا وہ بھی بغیر حصاب کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا اللہ کے رسول پھر سجدے میں گئے میرے رسول کی محبت دیکھیں اور اللہ کی رحمت دیکھیں اللہ کے رسول سجدے میں گئے زید نہیں یا ربی اللہ اضافہ فرما ابھی بھی تھوڑے پہلا پہلی خوشخبری ستر ہزار لوگ بغیر اصاب کتاب جنت میں دوسری خوشخبری ستر ہزار کے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور ڈال پھر تیسری خوشخبری کہ آپ کے امت کے جو بندے پانچ قسم کے نیک عامال کریں گے ان کو بھی بغیر صاحب کتاب جنت میں داخل کروں گا پانچ قسم کے عامال سن لیں پھر آگے حدیث بیان کرتا ہوں پہلا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہوں گے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہوں گے وَعَلَا رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اللہ پر جنون آئے کرے یہ اس طرح باتیں کرنے والے نہیں ہوں گے پانچویں بات پانچویں عمل اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ لوگ جھاڑ خونک نہیں کروائیں گے شریعت دم کرنا سنت نبوی ہے شریعت دم کرنا سر میں درد ہوا مسرون دعا پڑھیں آپ کریں آپ کی بیوی آپ پر دم کریں یا آپ خود رات کو دم کریں اور اپنے جسم پر ہاتھ پھیڑ لیں شریعت میں جائز ہے جھاڑ خونک کیا ہے جھاڑ خونک بواسیر ہوگی تو چلہ پہن لو ٹھیک ہے اولار نہیں ہو رہی تو کڑے پہن لو اپنی ناف کے نیچے قرآن لکھ کر بانگ لو اپنے ڈولو شولوں کو بنانے کے لیے اور پاور دکھانے کے لیے وہاں پر تحویز لٹکا لو اور اگر نظر لگ جائے تو مرچوں کی دھونی دے دو یا ہماری ماں دادیاں کیا کرتی تھی پہلے اب تو یہ شکر رواد ختم ہو گیا کسی بچے کو اگر اس طرح تعویز یا اس کے اوپر نظر وغیرہ نظر بر لگتی تو وہ اپنے بچوں کو مرچوں کی دھونی کے اوپر اس کے دھوئے کے اوپر کھڑا کر دیتی بیٹا تجھے نظر لگی یہ ختم ہو جائے گا دھوئے ختم کرے گا اب نظر یہ ہے چھاڑ پونک یہ پانچ قسم کے عمال جو نہیں کریں گے وہ بھی بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اضافہ فرما اللہ اضافہ فرما تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوش خبری دی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کے رسول مجلس میں بیٹھے ہوئے اب تک سجدے کیے تھے اب اللہ کے رسول ابو بکر و عمر صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور حدیث بیان کر رہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتے کو بھیجا اور فرمایا کہ میرے نبی کو کہو جب ستر ہزار لوگ جنت میں چلے جائیں گے باقی بچیں گے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار پھر جنت میں باقی بچیں گے جن میں پانچ نشانی ہوگی پھر جنت میں باقی جو آپ کی امت رہے گی جو آپ کی امت باقی رہے گی اللہ تعالیٰ اب سمجھا رہے ہیں اپنے نبی کو آپ کا رب اس طرح دونوں ہاتھوں کا چلو بناے گا ادھر دیکھیں میری طرف اللہ دونوں ہاتھوں کا چلو بناے گا اللہ کا کوئی ہاتھ دایا بایا نہیں ہے اللہ کے دونوں رحمت والے ہاتھ دائیں ہیں فرمایا دونوں ہاتھوں کا اللہ چلو بنایں گے اللہ کے دونوں ہاتھوں میں جتنی مخلوق باقی بچے گی آپ کی عمد میں سے ان کو اللہ چلنک میں داخل کر دیں اللہ اکبر اس سے بڑی بات آپ کو بتاؤں جو حدیث کے آخری جملے ہیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے حضرت عمر یہ بات سنتے ہیں کھڑے ہوئی سامنے ایک شخصیت بیٹھی ہے جس کے کندو پر ہاتھ رکھا اور کھڑے ہوئے سارا لے کر آگے بیٹے ہوئے کون ہے سیدنا حبوبکر رضی اللہ تعالی کھڑے ہوئے کہا لوگو میں بھی جنتی میرا بیٹا بھی جنتی اس کی اولاد بھی جنتی میں بھی جنتی میری بیٹی بھی جنتی اس کی اولاد بھی جنتی میں بھی جنتی میرے دوست بھی جنتی میرے لشتدار بھی جنتی میں بھی جنتی میرے غلام بھی جنتی ان کی اولادیں بھی جنتی سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی اس طرح مڑ کر دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے جو اتنی بڑی بشاعتیں لے رہے کہ میں بھی چننتی فلاں بھی چننتی وہ بھی چننتی وہ بھی چننتی اس کی ولادیں بھی چننتی یہ بندہ کون ہے دیکھا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نور تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا ہاتھ پکڑا عمر بھائی بیٹھ جا کیسی باتیں کر رہا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت پر آج مجھے اتنا یقین ہو گیا ہے کہ عمر بھی اور جتنے رشتے گروائی ہیں یہ سارے کے سارے جنت میں داخل ہوں گے اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں عمر یار کبھی آپ رات کو سسکیاں بھر بھر کے روتے ہو اللہ گناہوں کو معاف کر دے اور کبھی آپ اللہ کے نبی کے خطبوں کو واز و نصیت کو سن کر روتے ہو اللہ جہنم سے بچا لے اور آج آپ نے اتنا بڑا دعویٰ پیش کر دیا کہ ہم سارے کے سارے جنتی ہیں تو اب حضرت عمر حضرت ابو بکر سے بحث کر رہے ہیں دلائل کی دنیا میں اللہ کی رحمت پر ہو کر کیا کہتے عمر ابو بکر یہ بتائیں کہ اللہ جب ستر ہزار لوگوں کو بغیر ذات کتاب جنت میں بھیجے گا عمر اس میں ہوگا اچھا چلو نہیں ہوگا خود سوال کیا خود جواب دیا نہیں ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار کو داخل کرے گا اس میں عمر ہوگا اچھا چلو نہیں ہوگا خود کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ جو پانچ نشانیاں بتا رہے ہیں ان میں سے جو عمل کرے گا ان میں عمر ہوگا نہیں ہوگا کوئی بات نہیں مجھے اب یقین ہے کہ جب اللہ چلو بنائے گا تو اپنے بندے عمر کو اکیلا نہیں چھوڑے گا اپنے ہاتھ میں میرے بیٹوں کو بیٹیوں کو ان کی اولادوں کو میرے دوستوں کو ان کی اولادوں کو میرے خلاموں کو ان کی اولادوں کو میرے رشتہ داروں کو ان کی اولادوں کو جنت میں اپنے ہاتھوں کے ذریعے داخل فرما دے گا مسلمانوں اتنی بھی امید نہیں ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے جنت میں داخل کر دے گا ابن قیم نے پتہ کیا کہا ہے کہا کہ جنت میرے باپ کا گھر ہے جنت میرے باپ کا گھر ہے لوگ حیران ہو گئے جس طرح اپنے کوٹھی بیلڈنگ مکان کے بارے میں کہتا ہے یہ میرے باپ کا گھر ہے اور کسی کو تانہ بھی دینا ہو دو کہتا ہے کہ تیرے باپ کا ہے تو ابن قیم کیا کہہ رہا ہے کہ جنت میرے باپ کا گھر ہے لوگ انہیں کہا کہ یہ کیسی بات کر رہی ہو کہا کہ میرا باپ آدم علیہ السلام آدم کو اللہ نے تخلیق کیا پیدا کرنے کے بعد کہاں بھیجا تھا بولیں تو جنت میرے باپ کا گھر ہوا اور اگر باپ اپنے بیٹے کو گھر سے نکال بھی دے اور جو اس جنت کا مالک اللہ ہے وہ بھی اپنے بندے کو نکال دے ایک نہ ایک دن یہ بھولا ہوا شام کو گھر لوٹائے گا ایک نہ ایک دن ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ابن قیم رہی مولنہ نے ایمان کو تعدہ کر دیا عزیز آنمن آپ اللہ سے امید رکھے میرے اللہ یہ آنکھ تو نے بنائی ہے جہنم دیکھنے کے لیے نہیں بنائی میں تو اس آنکھ سے تیرا دیدار کروں گا جنت میں یہ جملے کہو اللہ کو اللہ یہ آنکھ تو نے بنائی ہے جنت میں تیری ہوریں دیکھوں گا یہ جملے کہو اللہ کو اللہ تُو نے جو نعمتیں بنائی ہے نا جنت کے اندر سور رحمان میں تُو نے ذکر کیا وہ نعمتیں دیکھنا چاہتا ہوں جنت کے اندر یہ ایسی جملے کہہ کر اللہ کی رحمت کو خرید لو جے میں ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں رحمت رابدی بلے 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 وآخر دعوانا الحمدللہ حرب العالمين یا رب لکل الحمد کما ینبقی لجلال وجہك وعظیم سلطانك اللہم اِنَّا نَسَّلُكَ الْهُدَى وَالتُقَابَ الْحَفَافَ وَالْغِينَا اللہم اِنَّا نَسَّلُكَ الْجَنَّةِ الْشِرْدَوْا سَبِى رحمتِك رب رحم ما کما رب بیانِ صغیرہ رب رحم ما کما رب بیانِ صغیرہ الٰہ العالمین جن لوگوں نے جن احباب میں یہ بزم سجائی ہے اللہ قبول فرماء یا الٰہ العالمین جو تعامن کرتے ہیں جو آتے ہیں سفر کر کے سنتے ہیں سناتے ہیں اللہ قبول فرماء یا اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں نیک سالے اولاد عطا فرماء یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب بیماروں کو صحت قامل حجل عطا فرماء یا الٰہ العالمین جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانی قدور فرماء یا اللہ جتنے تندست ہیں ان کی تنیوں قدور فرماء یا اللہ العالمین جتنے مقروض ہیں ان کے سروں سے کرزے کا گوجھ اتار دے یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں ان کو نیک سالے اولاد عطا فرماء یا اللہ جن کو اولاد دیتی ہیں ماں باپ کا فرما بردار بنا الہواللہ